بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ پوری محنت کریں پیسہ کمائیں دن رات ایک کر کے آپ نے پیسہ کمائے اور بڑی محنت کی ہو اور آپ وہ پیسہ کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں اور آپ کو لاؤس ہو جائے تو کیا آپ دوبارہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا فرض کریں ایک دن آپ کو سردر تھا اللہ نہ کرے آپ کو کسی دن ہو آپ کو سردر تھا آپ نے دوائی کھائی سردر ٹھیک ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد پھر سردر ہونے لگ پڑا پھر آپ نے دوائی کھائی آپ پھر ٹھیک ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد سردر آپ کو ہونے لگ پڑا پھر آپ دوائی کھائیں گے کے نہیں کھائیں گے پھر آپ کیا کریں گے اس کا بھی جواب ٹائپ کیجئے گا یہ دو سوالات ہیں جو میں آپ سے کرتا ہوں اب یہ میں نے آپ سے دو سوال کیوں کیے آپ کے ہر مسئلے کا حل یہاں ہے اس سے کہتے ہیں اپنی ذات کا موازنہ کرنا سیلف کمپیریزن کرنا سیلف انیلسز کرنا کہ کہاں میں ٹھیک ہوں کہاں میں غلط ہوں دنیا میں کوئی ایسا کامیاب انسان آپ کو نہیں ملے گا جو جہاں غلطی تھی اس غلطی کو صدار کے وہ آگے نہیں گیا یہ چیز آپ کو آپ کے فینینشل پرابلم کا بھی حل دے گی آپ کے فیزیکل پرابلم کا بھی حل دے گی آپ کے منٹل پرابلم کا ایموشنل پرابلم کا سکن پرابلم کا گڈ پرابلم کا ہر چیز کا پرابلم کا حل ہر اس چیز کو اپنے آپ سے الگ کر دینا ہوتا ہے جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے یہ بات یہ ویڈیو اگر آپ سمجھ گئے نا اس مقصد کو اس نے میرے بہت سے مسئلوں کو حل کیا اپنی ذات کا موازنہ دنیا کے سب سے بڑا اگر کوئی ڈاکٹر ہے نا آپ کی اپنی ذات کے لیے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے ڈاکٹر جوزیف مرفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی بھی بیماری جو ہے نا وہ اس کے دماغ سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے دماغ میں بیماری آتی ہے پھر انسان کے اوپر بیماری آتی ہے اور یہ حقیقت ہے پچانوے سے فیصد سے زیادہ بیماریاں انسان خود پیدا کرتے ہیں اپی جنیٹکس بھی اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے کہ ہمارے جینز ہمیں بیمار کرتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کا موازنہ کیسے کریں ہم اپنی ذات کا سیلف انیلسز کیسے کریں اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں کہاں چیزیں غلط چاہ رہی ہیں میں کیسے ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور کونسی چیزیں بہتر کر سکتا ہوں بلی می آپ اپنا بیسٹ وڈین بن سکتے ہیں آپ نے صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے اپنے سب کونشیس پارٹ میں جا کے کونشیس پارٹ کو بند کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے میری کونسی چیز میری کونسی عادت میری کونسی اندر جو پرابلم ہے جو خراب ہے کونسی ایسی پرابلم ہے جو میرے اندر ہے دوسرا سوال آپ نے کرنا ہے کہ وہ کیوں ہے تیسرا سوال آپ نے کرنا ہے اپنے آپ سے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی ذات آپ کو پورے پوسیبل سلوشنز بتا دے گی یہ اتنی پاورفل ٹیکنیک ہے کہ مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہوتی تھی اتنی زیادہ انزائٹی کہ وہ کنٹرولی بلی نہیں ہوتی تھی وہ بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نکل جاتی تھی اب میں نے جب اس اپنی ذات کے موازنے کو شروع کیا تو میری ذات نے بتایا مجھے کہ میری یہ گلتی ہے میں صبح ناشتے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک مگ چائے کا پیتا ہوں دوپہر کو بھی چائے پیتا ہوں میری ذات نے مجھے بتایا حالانکہ آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں آپ کو مختلف لوگ جو ہیں وہ چائے کے قصیدوں میں بہت سی باتیں ہر بندے کو چائے سوٹ نہیں کرتی یاد رکھیے تھا ویک سٹمیک والوں کو سوٹ نہیں کرتی دوسری دفعہ میں نے اسی سی سیلف جو ہے وہ کمپیریزن کو انیلسیس کو لگایا اپنے پری ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کون سی چیزیں مجھے پری ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹک کر رہی ہیں وہ میرے رونگ بلیفز تھے اور رونگ جو تھی وہ پرابلمز تھی ڈائیٹ وغیرہ کبھی کچھ تھا اس میں تیسری بار میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میرے سٹمیک کو کیا پرابلم ہے کہ اس میں ایچ پوائلری جو ہے وہ ہو گیا مجھے اور اس کو میں کیسے ریورس کر سکتا ہوں کیسے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں میرے دماغ نے مجھے وہ راستے بتایا انسومنیا میرے انسومنیا کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میں رات کے وقت ریسرچ شروع کر دیا آٹھ بجے ریسرچ کرنے بیٹھ گیا اور بارہ ایک بجے تک ریسرچ کر رہا ہوں اور اس کے بعد نیند آتی جاتے تھے تین چار بچ جاتے تھے تو وہ فریکوینٹلی میرے بیٹھ ٹائمنگ چینج ہوتے رہے تو مجھے وہ نیند کی پرابلم ہوگی وہ میرا سرکل جو تھا وہ ایک ڈسٹرپ ہو گیا مجھے یہ کس نے بتایا سیلف انیلسز نے سیلف کمپیریزم نے مجھے جرنلائز انزائٹی جیڈی بھی میرا اسی چیز سے ٹھیک ہوا کہ میں نے ایک انیلسز کیا کہ میں یہاں غلط یہاں یہ چیز میری کم ہے یہاں یہ چیز زیادہ ہے یہ چیز اس طرح ہے یہ چیز اس طرح ہے سب سے بڑی چیز میں نے ایک کلینیکل ڈپریشن کو فور ٹائم جو سوسائیڈل پیشنٹ جس نے جسے ڈاکٹر کہتے تھے کہ یار آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ویڈاوٹ میڈیسن تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے صرف اور صرف ساڑھے تین سال کے ٹائم فریم میں اپنے آپ کو منیج کر کے ہر چیز کو ٹھیک کر لیا میں جس جنیٹکس کے ساتھ جس جینز کے ساتھ پیدا ہوا تھا پریشانی تو ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہمارے گرہوں میں تو ایسیہ کے پریشانی ہے تو بھی پریشان ہے نہیں ہے پریشانی تو بھی پریشان اور کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ کھا رہے ہیں میٹھا کھا رہے ہیں بار بار کھا رہے ہیں بلیڈ پریشر ہر کسی کو نورملی بہت زیادہ ہمارے خاندر میں میں ان سارے جینز کے ساتھ تھا میں ان ساری پرابلمز کے ساتھ تھا self analysis self comparison خود کو بار بار رکھ کے دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں اپنا beta version بنا سکتا ہوں میں کہاں depression کو حرا سکتا ہوں میں کہاں anxiety کو حرا سکتا ہوں میں کہاں stress کو کل کر سکتا ہوں میں کہاں insomnia کو ٹھیک کر سکتا ہوں میں کہاں quickest Alleg tik 결과 میں کہاں gastric problems کو ٹھیک کر سکتا ہوں میں کہاں جو ہے وہ high blood pressure diabetes کو reverse کر سکتا ہوں ہر problem کو میں نے اسی ایک formula سے ٹھیک کیا دنیا میں جو ڈاکٹر آپ اپنے لیے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا آپ کی صرف اور صرف چند دیر کی پریکٹس یہ میں اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ایسے ٹھیک ہو گیا اور اگر ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں گے دیکھو میں بات یہاں پیسوں کی نہیں کر رہا میں بات یہاں وقت کی کر رہا ہوں دنیا میں کسی انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھے مہینے سے ایک سال تک لگاتا روز کوچ کرے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور سیلف بار بار اپنی ذات کا معاظنہ کرے میں معاظنہ کرتا ہوں لٹرلی میں ابھی بھی کرتا ہوں میں نے سات دن کا معاظنہ رکھا ہوا روزانہ کا معاظنہ رکھا ہوا آپ سٹرائٹنگ میں ڈیلی معاظنہ شروع کریں اچھا میں نے آج یہ کھایا یہ کھایا یہ سوچا یہ کیا یہ کیا اتنی دیر واک کی اتنی دیر ایکسسائز کی اتنے دیر اتنا پانی پیا اتنی پروٹین یہ اتنے جو بھی آپ نے دنبار کی ایکٹیویٹیز کی وہ ساری لکھیں اچھا آج مجھے یہ یہ محسوس ہوتا رہا جو جو چیزیں آپ کو بہتر محسوس کرتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں ان بہتر کو کٹھا کر کے ایک بیسٹ ورگین بنا لے اپنا اس میں ڈیفیکلٹ کیا یہ وہ بات ہے جو کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا یہی وہ چیزہ جو انسان کو ٹھیک کرتی ہے یہی وہ چیزہ جو انسان کو بہتر کرتی ہے سمپل بات ہے چھوٹی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آگئی تھی یہ زندگی بدل دے گی آپ نے آج سے کمنٹ کریں مجھے کہ آج سے آپ یہ شروع کر رہے ہیں یہ عادت اپنی روزانہ معاظنے والی روزانہ معاظنہ کرنا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو کیا ہو رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا لٹرلی یہ لائف چینجنگ چیز ہو سکتی ہے میں نے رکھ کے دیکھیا آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے باقی ویڈیو کا احترام یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ